اسلام علیکم پاکستان This is live with Malika and you are watching Health Guided TV ہم اب قطاروں پر کیسے طریقے علاج سے کروائیں گے جو کہ بغیر سرجری اور میڈیسن کے کیا جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کائروپریکٹر یا NLP ٹریٹمنٹ بغیرہ جسے علاج کیا جاتا ہے کمردرد کا, ڈپریشن کا ان اگزائٹی بغیرہ کا ہمارے صد موجود ہیں آٹھ کتابوں کے مصنف ریٹائیڈ کرنل جاوید مرزا سر جو کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ ہے جیسے کہ وہ ایک بہت اچھا ٹریٹمنٹ مانا جاتا ہے جو کہ خاص کر میڈیسن اور سرجری کے بغیر ہوتا ہے خاص کر لوگوں کی جان جاتی ہے میڈیسن کھاتے ہوئے تو سر آپ یہ بتائیں گے کہ جو کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ ہے وہ کس اصول یا سائنس پر کام کیا جاتا ہے Malika آپ کے سوال کے جواب میں کہ بسیکلی سائنس کیا ہے اصول کیا ہے جس پر کائروپریکٹر کام کرتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ کائروپریکٹر ٹریٹمنٹ ہے کام کرتی ہے ہومن نروس سسٹم اور فنکشننگ آف ہومن نروس سسٹم اور ایک فطری علاج ہے فطری علاج نیچرل علاج اس لحاظ سے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہو آپ دیکھ بھی رہے ہو سامنے چارٹ پر ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہومن نروس سسٹم کے تینیس سی ہیں جہاں سے بلڈ ڈسٹیوشن ہوتی ہے تمام طرح جسم کے لئے سرسلے کے پاؤں تک سپائنل کارڈ سے تقسیم ہوتا ہے جن کے ذریعے بلڈ جاتا ہے اب جب سپائنل کارڈ میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے سپائنل کارڈ میں فرق آ جاتا ہے کوئی ڈسک سلپ ہو جاتی ہے سیسے سیسک سے سلپ ہوئی تو کولر پہ آگئے لوگ بازوں میں درد آنے لگی گردن میں درد آگئی کندوں پہ درد آگئی لیل فور فائیب میں بلڈ آیا بلڈ سرکولیشن افیکٹ ہوئی سپائنل کارڈ سے تو شٹی کا ہو گیا کمر درد آ گیا تو ہم کیروپیکٹر اس کا علاج کرتے ہوئے سپائنل کارڈ کا اس کا ڈسک کا علاج کرتے ہوئے اس کو واپس اپنی جگہ پہ لاتے ہیں نیچرل وے میں لاتے ہیں بغیر دوائیوں اور بغیر سرجری کے لاتے ہیں جس سے کہ بلڈ سرکولیشن بحال ہونے سے پین دور ہو جاتی ہے تو وہ رسٹورنگ اور سپائنل کارڈ کا چونکہ مرز بھی ادھر سے آتے ہیں بلڈ سرکولیشن ریڈیوز ہونے سے اور اس کی درستگی سے بلڈ سرکولیشن ریزوم بھی کر جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ دور ہو جاتا ہے تو بیسک سائنس بیسک سائنس آف کار آن ویچ کاریوپیکٹر فنکشنز کہ چونکہ ڈسٹربمنٹس ان دا فلو آف بلڈ کیم فرم سپائنل کارڈ سپائنل کارڈ میں فرق پڑا ڈسکو میں فرق پڑا ورٹیبریز نے نفس کو دبا لیا اور ان کو رسٹور کرنے سے چونکہ بلڈ بھال ہوا تو اس لیے it is closest to human nervous system it is a natural treatment جس میں نہ میڈیسن انوالو ہے اور نہ کوئی سرچی انوالو ہے تو سر جایوید ہم لوگ اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے چلتے ہیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا یہ بیماریاں مصدتی ہوتی ہیں یا وقت کے ساتھ لگ جاتی ہیں یہ مروسی بھی ہوتی ہیں بیماریاں اور وقت کے ساتھ ساتھ بھی لگتی ہے let's say آپ ملائکہ بٹھ ہو آپ لاہور میں رہتی ہو کشمیری ہو تو کھانے کیا ہیں آپ لوگوں کے حریصہ پوری حروا بازار سے کھانا زیادہ تو اگر آپ چیپ قسم کا آئل جن میں جو ایسی بازار میں کمرشل لیول پر پرڈیوز ہوں گی چیزیں ان میں ظاہر ہے کہ وہ سستا قسم کا آئل استعمال ہوگا اور جب وہ سستا قسم کا آئل ہوگا تو LDL بھی پرڈیوز کرے گا آپ کی باڈی میں جب LDL پرڈیوز کرے گا تو وہ آپ کو بیماری لگے گی باڈی میں آرٹریز میں LDL جمع ہو جائے گا اسی طرح جب آپ بے تہاشا کھاؤ گے تو مروسی بیماری اگر مٹاپہ نہیں بھی ہے تو کیلوریز انٹیک بارہ سے پندرہ سو کیلوریز نارمل آدمی کا ضرورت ہے جب اوبیسٹی آئے گی تو آپ اس سے کافی پلس کھاؤ گے یا اسی طرح چار پانچ وجوہات ہیں اوبیسٹی کی ان پہ جیسے ڈرگ کا زیادہ یوز کرنا سائیکلوجیکل ایم بیلنس نیوٹریشنل ایم بیلنس فیزیکل ایم بیلنس تو یہ ساری چیزیں جب آئیں گی تو یہ بعد میں بیماریں لگی ہاں معروسی بیماریاں بھی ہوتے جن خاندانوں میں بلڈ سرکولیشن پروپر نہیں ہوتی ہارٹ کی بیماری ہوتی ہے کینسر کا معروسی ہوتا ہے ایسے بیماریاں معروسی بھی ہوتی ہیں لیکن ان سب کو بدلا جا سکتا ہے اگر آپ بہتر چیزیں کریں لیٹس اے کہ آپ ایکسسائز کرتے ہیں کھانے پینے میں پرہیز کرتے ہیں تو اگر معروسی بیماریاں بھی ہیں تو دوست کن بھی ٹیکن کیر آف آپ ان کو روک سکتے ہیں آپ ان کا علاج کر سکتے ہیں آپ ان کو بہتر کاؤنٹر کر سکتے ہیں تو بیماریاں معروسی بھی ہوتی ہیں اور بعد میں بھی لگ سکتی ہیں لیکن آپ کے یہ لائف سٹائل اور کھانے پینے کے انداز پر ڈیپینڈ کرے گا اور آپ کے چیک اپ پہ ڈائیگنوزز پہ اور کاؤنٹر کرنے کے کہ آپ کیا اس کا علاج کرتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ بیماریاں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے ہونی ہوتی دونوں طرح سے مروسی بھی اور بعد میں بھی لگ سکتی ہیں بس آج حال کے بچے اس چیز کی وہ مانیج کر کے نہیں نہ چلتے وہ انہوں نے اپنی مرضیاں کرنی ہوتی ہیں کھانا پینا ہوتا اور سو جانا ہوتا تو وہ کافی اس کے بھی بیماریاں لگ سکتی ہیں اچھا سر ایک نورمل آدمی جس کو اس کی بیماری کا پتہ نہیں لگنے والی جو بیماریاں ہیں ان کا کیسے پتہ چل سکتا ہے دیکھیں جیسے بیماری آتی ہے باڈی پہ بھی اثرات شروع ہو جاتے ہیں فور ایکزمپل کیا کسی نے آپ نے کسی ایسے آدمی کا جس کو یرکان ہو اس کا سرخ رنگت دکھی ہے جیسے ہی آپ کو بیماری لگتی ہے کسی کو تو اس کی آنکھوں کی چمک متاثر ہو جاتی ہے چہرے کی رنگت متاثر ہونے لگتی ہے بلڈ سرکولیشن میں فرق پڑھنے سے ناخن چھوٹے ہونے لگتے ہیں یہ جو ناخن ہے یہ ان کے نیچے یہ چاند سا بنا ہوا ہے یہ غائب ہونے لگتے ہیں جب ہارڈ کا مرض آتا ہے تو اس صورت میں یہ ناخن چھوٹے ہونے لگتے ہیں اسی طرح جب شگر کا مرض لگتا ہے تو بلڈ سرکولیشن ختم ہونے سے ناخن تو لمبے رہتے ہیں لیکن یہ جو چاند نظر آ رہا ہے یہ غائب آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی رنگت میں فرق پڑ جاتا ہے کیلشیم کی کمی سے اس پر لائنیں پڑ جاتی ہیں کھڑی اور پڑی تو ان ساری چیزوں کا اگر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ صحت کے میں کچھ پرابلم آ رہا ہے صحت کمزور ہو رہی ہے اور اس کو ابتداع میں علاج کرنے پہ آپ کا ٹائم بھی کام خرچ ہوگا پیسہ بھی کام خرچ ہوگا باہر کے ممالک میں تو ابتداع میں ہی کائیروپریکٹر کے پاس چلا جاتا ہے ہر مہینے پرکوشنری جاتی ہیں کہ سٹریس جب باڈی یوز میں ہے سارا دن کام کاج کرے گی تو ہر مہینے جایا جاتا ہے کہ اس میں لائکلی جو سٹریس آنی ہے اس کا بہتر علاج پہلے یہ ہے کہ پریونچنیز بیٹر دن کیورپی عمل کرتے ہوئے سبلیکسیشن کو دور کرتے ہوئے پہلے آپ کائیروپریکٹر کے پاس ہر مہینے باہر جاتے ہیں میرے یہاں بھی کچھ مریض ہیں جو ہر مہینے آتے ہیں اور ان کو کائیروپریکٹر سے اجسمنٹ کرا لی جاتی ہے نیک میں سپائنل کارڈ کے باقی عصوں میں جو آئی ہو اس کو ٹھیک کرا لیا جاتا ہے تو جب آپ کو بیماری آئے تو اس کا ابتدا میں ہی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اس کا علاج کرائیے آپ کو بہتری اسی وقت حاصل ہوگی جب تو آپ کام کاج بھی کر سکیں گے اس کو اگنورک نہ کریں بیماری کو اور اس کو ایسا مت لیں کہ یہ خود وقت ٹھیک ہو جائے گی لیکن سر جعوید ہماری ناظرین یہ جاننا چاہیں گی کہ کیا آپ کے علاج سے فوری شفاہ مل جاتی ہے جی چونکہ یہ میں نے جیسے گزارش کی کہ یہ نیچرل سسٹم کے زیادہ نزدیک ہے نیچرل سسٹم اس طرح کے سپائنل کارڈ سے بلڈ ڈسٹریبوشن افیکٹ ہوئی تو سپائنل کارڈ میں سے جب بہال ہوئی تو جیسے ہی بلڈ ٹانگوں میں فار ایکزمپل شیٹک ہے کمر درد ہے گردن درد ہے تو جیسے ہی بلڈ سرکولیشن شروع ہوئی فیل فور افکہ ہوتا ہے فیل فور اسی وقت میں نے کئی ایسے مریض دیکھی ہیں جو آتے ہوئے نگڑاتے ہوئے چلتے ہوئے آتے ہیں چلانا جی جاتا پروپر لیکن جیسے ہی ان کی سپائنل کارڈ ایجسمنٹ کرتی ہیں ہم ان کا ایل فور فائی ایجسٹ کرتی ہیں تو اس کے بعد ان کو کہا جاتا ہے کھڑے ہوں بلکہ جمپ لگائیں بھاگیں تو وہ فوراں اس پہ ان کو تقویت پہنچ چکی ہوتی ہے ان کی جو سبلکسیشن دور ہونے سے ہے ان کی باڈی میں بلڈ کنٹرول ہونے سے ہے ان کی در تکلیف فوری طور پر دور ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر حل کا محسوس کرتے ہیں اور بھاگ دوڑ میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو ان کی تکلیف تھی کیونکہ رفع ہو چکی ہوتی ہے سر تو ان بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے اسیح تو ایٹی پرسن جو پاکستان کی جو عوام ہے جو مارے پاکستان کی وہ کیا سے کہتے ہیں یونین ہے تو آدھے سے زیادہ لوگوں کے بیماریوں میں ہی وہ بیچائرے اپنی جان سے ہاتھ کو دے بیٹھتے ہیں دیکھیں بیماریوں سے بچنے کے بہت آسان طریقے ہیں بیماریوں سے ایسے بچا جا سکتا ہے کہ اپنی نیوٹریشن کو کنٹرول کریں ٹویل سے فیفٹین انڈرڈ آئی سیٹ کی کیلوریز کی ضرورت ہے ایک نورمل آدمی کو اور زیادہ کام کاج کرنے والے کو ٹو تھاؤزنڈ سے تھری تھاؤزنڈ تک مناسب نیوٹریشن لیں ہر جو خوراک کھاتے ہیں وہ بلڈ میں کنوارٹ ہو جاتی ہے اور بلڈ آپ کے پورے جسم میں سرکولیشن کرنا چاہیے نرویز سسٹرم آپ کا خراب نہیں ہونا چاہیے آپ جو روزانہ ایکسرسائز کریں اپنے آپ کو اپنی باڈی کو سرکولیشن دینے کے لیے اپنی ریفلیکسز کو سٹیمولیٹ کرنے کے لیے ان سے کریں اور بہتر نیند لیجئے اس سے بیماریوں کو پرونٹ کیا جاتا ہے یعنی چار چیزیں پہلی چیز نیوٹریشن پر اپر دوسری چیز ایکسرسائز تیسری چیز بہتر نیند چھے سے آٹھ کینٹے لیجئے کیونکہ آپ کے ہارڈ کی بیٹری نے چارج ہونا ہے اس سے اور چوتھی چیز کیا ہے نرویز سسٹرم اپنا ٹھیک رکھئے اپنی سبلکسیشن ریڈ کی ہڈی میں پرابلم نہ آنے دیں بلڈ سرکولیشن ٹھیک رکھیں نیند میں چارج ہونا ہوتا ہے جب آپ نیند میں جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا سب کانشیس مائنڈ جو رات کو آپ کو خواب دکھاتا ہے کیونکہ کانشیس مائنڈ سوتا ہے سب کانشیس مائنڈ چوبیس گھنٹے جاگتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے جاگنے سے اس کی مراد یہ ہے کہ آپ کو خواب کون دکھاتا ہے آپ کو وقت پہ کون اٹھاتا ہے رات کو پشاب آجائے تو کون آپ کو بتاتا ہے یہ ساری چیزیں آپ کا سب کانشیس مائنڈ کرتا ہے اور وہ کام کرتا رہتا ہے چوبیس گھنٹے اور سب سے اہم کام اس کا یہ ہے کہ آپ جب نین میں کانشیس مائنڈ جاتا ہے تو آپ کی روح کو پلگ ان کر دیتا ہے اصل میں ساتھ اور وہ چارج ہونے لگتی ہے اگر آپ ایک دن نین نہ پروپر لیں تو اگلے دن بیٹری ڈسچارج رہتی ہے شورٹ سرکٹ ہوتی رہتی ہے جس من جان جنجلائے رہتی ہے تو یہ چار چیزیں کیجئے آپ سہت من رہیں جو سٹریس ڈپریشن اور ان ایکزائیٹی ہے وہ کیوں آتا ہے کیا مدعوہ ہے جو مطلب مستقل بنیاد پر ہے دیکھیں ڈپریشن حساس لوگ جلدی منتقل ہو جاتی ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اچھائی برائی تو سب کے ساتھ منسلے کے اچھے واقعات بھی پیش آتے ہیں برے واقعات بھی پیش آتے ہیں کامیابیاں میں ملتی ہیں نکامیاں بھی ملتی ہیں اچھے رویہ بھی لوگوں کے ہوتے ہیں برے رویہ بھی ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہمارے گزرتی ہیں لیٹس اے لا آف سائٹ کے مطابق ہمارے سب کانشیس میں گزر جاتی ہے ہمارا سب کانشیس ایک میگا میموری رکھتا ہے اور اس میں ایک سپر کمپیوٹر ہے آپ ابھی آنکھیں بند کیجئے بیس سال پہلے سوچئے آپ کہاں تھے تو فوراں وہ تمام واقعات وہ تمام باتیں ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں تسلسل بنا لیتے ہیں منفی سوچوں کو ناکامیوں کو برے رویہوں کو کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہے ہیں سارے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہے ہیں مجھے ان ناکامیاں کیوں ہوتی ہیں دوسرے لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں میں کامیاب کیوں نہیں ہو پاتا تو جب یہ ایک تسلسل بن جاتا ہے جب یہ ایک بار بار سوچوں ایک لگاتار ناکامیوں منفی سوچوں پہ رہتی ہے تو اس صورت میں حساس لوگوں کو اور ڈپریشن آنے لگتی ہے جو اور ڈپریشن دنیا میں سب سے بڑا مارز ہے سب سے زیادہ لوگ اس میں متاثر ہیں ہر دوسرا شخص اس میں متاثر ہے اور یہ انسان کو دھیمک کی طرح جب یہ دماغ ماؤف ہوتا ہے دماغ ڈپریشن میں احسوس کرتا ہے تو پوری باڈی ایفیکٹ ہوتی ہے دھیمک کی طرح آتی ہے ہاں اس کو کنٹرول کرنا بس میں ہے کہ آپ منفی سوچوں سے بچیں کامیاں میں کامیاں تو ہر ایک کے ساتھ منسلکیں سٹریس کیوں آتی ہے میں دوسرے حصے پر آپ کے سوال کیا آتا ہوں سٹریس اس لیے آتی ہے کہ فیوچر کا فکر فیوچر کا فکر کیا ہے کہ میں کامیاب ہوں گا یا نہیں ہوں گا مجھے نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی یہ واقعہ نہ ہو جائے وہ واقعہ نہ ہو جائے اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے نظام تعلیم کا ہے ہمارا نظام تعلیم یہ تو بتاتا ہے کہ اچھا افسر کیسے بننا ہے نوکری کیسے حاصل کرنی ہے امتحان میں کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے کمپیٹیشن میں کیسے کامیاب ہونا ہے لیکن یہ نہیں بتاتا کہ اچھا انسان کیسے بننا ہے اچھا انسان اور یہ بھی نہیں بتاتا کہ اللہ تعالی نے رزق ہارے ایک کے لئے رکھا ہے جو متین ہے جو آپ کا حق ہے وہ مل کے رہے گا وہ رزق کیڑا جو پتھر میں ہیں اس کو بھی دیتا ہے یہ تقوی جو ہے اللہ پہ یہ جب کبزور ہوگا ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم نہیں ہوگی ہمارا معاشرہ نہیں دے گا یہ سکھلائی میں نہیں آئے گا ہماری ڈیولپمنٹ بچے کی سٹیج پہ نہیں آئے گا اس کو بتایا نہیں جائے گا تو اس صورت میں فکر تو لاحق ہوگی نا تو سٹریس آئے گی جب دماغ فکر محسوس کرے گا تو پوری باڈی میں منتقل ہوگی یہ تقوی ولیوں نے ہمیشہ اسی کی تلقین کی ہے لٹسے بابا بلے شاہ کہتے ہیں دیکھو بندے آسمانہ تے اڑ دے پنچی دیکھتے صحیح ہی کر دے نے ناو کر دے رزق زخیرہ ناو پکھے مار دے نے بندے ہی کر دے رزق زخیرہ بندے ہی پکھے مار دے نے پھر آگے جا کے کہتے ہیں پلے رزق نہ بننے پنچی تے درویش جنادہ تکیہ رب تے انہ لے رزق ہمیشہ وہ پتھر میں کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے اور روزی جو اللہ تعالی نے آپ کے اصول کے لیے لکھ دی ہے آپ کی جو حاصل ہونی ہے جو رزق آپ کو حاصل ہون ہے روزی پیچھے جاتی ہے رزق پیچھے جاتا ہے اب جہاں مرضی چھپ جائیں وہاں بھی ملے گا آپ کو تو اس میں فکر کی کوئی بات نہیں تو ہمارے نظام تعلیم ایسا ہے وہ کمپیٹیٹیو بیسٹ ہے جہاں اللہ تعالی نے آپ کو رزق دینا ہے جو نوکری آپ کے نصیب میں لکھی ہے وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی اور جب ملنی ہے جو چیز اللہ تعالی نے لکھی ہے تو اس میں فکر کی کیا بات ہے اب مجھے تھوڑا سب بتائیں گے کہ فیر فوبیا کیا ہوتا ہے مطلب اس کا کیا علاج ہے دیکھیں فیر فوبیا ایک ڈر خوف ہے جو ہمارے دماغ میں پہلے سے بیٹھا ہوتا ہے لیٹسے چھپکلی کا ڈر کسی کو کسی کو انچائی پہ جانے کا ڈر جہاز میں بیٹھنے کا ڈر کسی کو سیمنگ پانی سے ڈرنے کا ڈر کسی کو آڈینس میں جانے کا ڈر کسی کو کیمرے کے سامنے جیسے آپ ملائکہ آپ میڈیا سے ہیں تو آپ کو لوگوں کیمرے کے سامنے جانے سے فرسٹریشن ایک ڈر خوف جو ذہن میں چھپا ہوا ہے جھجک یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں پہلے سے بیٹھیں ہوئیں اور ڈیویلپمنٹ سٹیج میں آتی ہیں ڈیویلپمنٹ سٹیج میں کیسے کہ ہم مائنڈ سائنس میں یہ کہتے ہیں کہ بچے کی ڈیویلپمنٹ کی چار سٹیجز ہوتی ہیں پہلے جب وہ گھر میں ہوتا ہے چار پانچ سال کی عمر تک آج کل میڈیا کے زمانے پہلے یہ سات سال تھی آج کل میڈیا کے زمانے میں انٹرنیٹ کے زمانے میں یہ ریڈیوز ہوکے چار پانچ سال ہو گئی ہے پھر ایک سیکنڈ سٹیج میں جب وہ دوسرے بچوں میں اور سکول جانا شروع کرتا ہے اس کا ایکسپوئیر بڑھتا ہے جو چیزیں پتا چلتی ہیں وہ ہمارے دماغ کے سسے سب کونسیس میں منتقل ہو جاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ مائنڈ سیٹ میچور ہونے لگتا ہے آپ کہتے ہیں بیوریوکریوسی کا ایک سپیشل مائنڈ سیٹ ہے مائنڈ سیٹ کیا ہے وہ سٹینڈرڈ جو آپ نے کسی وقت لائک کیے جو آپ نے کسی وقت پسند کیے وہ آہستہ آہستہ دماغ میں بیٹھتے گئے اور یہ ڈیویلپمنٹ کی سٹیجی ہیں یہ ڈیویلپمنٹ کی سٹیجی ہیں اور پھر فوبیا میں ہمارے دماغ کے اس سسے میں ایک پرزہ ہوتا ہے ایمبیک ڈیل جو اس ڈر خوف کو جو آپ کے سب کونسیس میں چھپا ہوا ہے اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں فار ایکزمپل آپ کو مووی دیکھ رہے ہیں سبسینس مووی دیکھ رہے ہیں یہ رومانٹک مووی دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اسی طرح ایموشنز میں محسوس کریں گے جو سکرین پہ آ رہا ہے اسی طرح لیٹس اے کہ آپ خواتین میں زیادہ ہوتی ہے عملائی کا یہ چھپکلی کا ڈر تو چھپکلی میں ڈرنے کی تو کوئی بات نہیں کہ کچھ لوگ نہیں بھی ڈرتے اس سے اس میں کوئی اتنی خوفناک چیز نہیں ہے لیکن ڈر خوف پہلے سے چھپا ہوا ہے آپ کے ذہن میں اور وہ ایم بگ ڈیل آپ کو ایک دم اس میں ان حالات میں جب اپنے آپ کو آپ پاتی ہیں تو اس میں منتقل ہو جاتا ہے وہ پہلے سے ڈر خوف چھپا ہوا جو اوور ویلم کر لیتا ہے ایک دم ایک دم آپ پہ کابو پا لیتا ہے اور ایک دم خوفناک آپ بغیر لوجک کے ایک دم درنے لگتی ہیں فیر فوبیا یہ فوبیا دماغ میں پہلے سے چھپا ہوتا ہے ڈر خوف پہلے سے چھپا ہوتا ہے جو سطح پہ آ جاتا ہے اور انسان کو ان چیزوں سے ڈراتا ہے جو پہلے آپ کے سب کانچس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو سر اب آپ مجھے بتائیں گے کہ کیا آپ ریکی سے بھی علاج کرتے ہیں آپ میں ریکی کا پوچھا تو ریکی سے ونڈرپول ٹھیکمیں تو سر میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ریکی کیا ہوتا ہے مطلب اس سے کن مرز کا علاج کیا جاتا ہے دیکھیں ریکی ایک ونڈرپول علاج ہے ساری دنیا میں کیا جاتا ہے پاکستان انڈیا یورپ امریکہ ہر جگہ پہ کیا جاتا ہے اور یہ ونڈرپول علاج ہے اس میں انسانوں جانوروں پودوں کا ہر ایک اور جو فاصلے پہ بیٹھے ہیں کوئی اور طریقہ علاج اس سے علاج نہیں کر سکتا لیکن ریکی فاصلوں پہ بھی علاج کر سکتی وہ لوگ اس سے علاج کرتے ہیں جن کی اٹونمنٹ ہوئی ہو اٹونمنٹ لفظ ٹوننگ سے بنائے اس سے جن کی اٹونمنٹ ہوتی ہے وہ دوسروں پہ ہاتھ رکھے it is a universal healing energy ہاتھ رکھ کے بھی آپ علاج کر سکتے ہیں اور فاصلوں پہ بھی علاج کر سکتے ہیں سر اب ہم بتاتے چلتے ہیں کائیروپریکٹر ٹریٹمنٹ ہے جو کہ میڈیسن اور سرجری کے بغیر کیا جاتا ہے تو اب ہمیں اس کائیروپریکٹر ٹریٹمنٹ کے بارے میں سر جاوی مرزا بتائیں گے یہ کیا سر کائیروپریکٹر ٹریٹمنٹ سے تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے جی ہاں چونکہ تمام تر باڈی کی بلڈ ڈسٹیبویشن سپائنل کارڈ سے ہوتی ہے اور کائیروپریکٹر سپائنل کارڈ کے علاوہ جوائنٹس کی بھی ایجسمنٹ کرتے لیٹ سے گھٹنوں کی رسٹ کی کونیں کی ہر جگہ کی ایجسمنٹ کرتے تو چونکہ بلڈ ساری تمام بیماریاں بلڈ سرکولیشن سے منسلک ہیں اس لیے کائیروپریکٹر ٹریٹ کے علاج سے تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہے ناظرین ہم نے آپ کو کچھ طریقہ علاج سے جیسے کائیروپریکٹر ٹریٹمنٹ سے طریقہ علاج سے روشناس کرایا ہے جس میں کہ یہ پاکستان میں اب انٹرڈیوز ہوا ہے جو کہ بغیر میڈیسن اور سرجری کے اور جس کے کوئی سائیڈ ایفیکس بھی نہیں ہے ناظرین اب مجھے اجازت دیں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں صحت اطاف فرمائے اللہ حافظ